حضرت مولانا عبدالعوف چشتی صاحب کو تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عبدالعوف چشتی صاحب الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفار اللہم صل على روزة محمد فی الریاض وصل على بلد محمد فی البلاد صلاةً تكون للنجاة وسیلتا ولغلو الدرجات کفیلا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل وعلا آل سیدنا ومولانا محمد ومولانا محمد وبرک وصل اما بعد فول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آطَيْنَا کَلْ قَوْسَرْ صَدَكَ اللَّهُ الْعَزِيمِ دروش شیف صاحب ازراد بزرگان محترم دوست و عزیز و نوجوان ساتھیو دوسرہ صاحب ازراد انتہائی مبارک بات دے مستحق کو کہ اس اجتماد اندر شرکت کر کے شامل ہو کے اللہ کے عدے رسول دی رزادہ تمغہ حاصل کر لیا اثر تو بعد شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب بہت ہی عصن اور پیارے انداز دے اندر سوالات دے جوابات دے رہے سن اور اِس جوابات الہامی جوابات سن نہیں باز جرے جوابات سن وہ بہت ہی خوبصورت اللہ تعالی اناد علم عمل صحب دے اندر برکت عطا فرمائے سچی گلے ہے کہ اجری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ایک پرانی جماعت اس تو بعد کئی جماعتہ بڑیاں سانونا نال اختلاف نہیں لیکن اِس جماعت دے نال اتفاق ہے علامات دی جماعت ہے اکابرین دی جماعت ہے میں الحمدللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاہ آبادی سب کہلو رحمت اللہ علیہ انہیں تو لے کے ان تک تمام مبلغین سنیا دیکھیا ایک تسلسل سان ترونجہ دی تحریک دے اندر ایس جماعت نے عقیدہ خطمِ نبوت دا پرچم پاکستان دی سرزمین تے لہرائیا گرفتاریاں دیتیا خدمات نے میں اپنے کیونکہ تلعباتی تعداد زیادہ ہے اُنہا نوے گلس کا مانگا کہ تقریرہ سکھنیاں نے تدبیرہ سکھنیاں نے کامیابی حاصل کر رہیے تو اِن آقابرین دے نال جڑ جاؤ انشاءاللہ ست خیرہ ہون گیا مولانا سر فراد احمد صفدر سب کہلو رحمت اللہ علیہ اُنہا نے اپنے شاگردانوں کیا کہ جماعت دا سات دو اور غالب انجدوں سے آیا میرے نال مولانا کاری یامین گوھر صاحب صاحب کہ مولانا اللہ وسائع صاحب فرما رہے سی کہ ہر خطیب جے رائے اوہ ایک خطبہ ضرور ختم نبوہ دے انوانت دو مولانا نے بھی کچھ اشارے کی تینے گل میں بھی کہنڈا پھر اگلی گل کر لانگے کہ سب تو بڑے دہشت گل سب تو بڑے فسادی سب تو بڑے شیعت نتد مجسمیں اگر کوئی ہین تے اکا دیانی نے یہ واقعہ میرے کلو خط موجود ہے اکاڑے پول والی مسجد دے اندر میں ختم نبوہ تے خطبہ دیتا اور نال اعلان کی تا کہ میں ایندہ جمعہ بھی عقیدہ خطبہ نبوہتیں بیان کریں گا کہ اس دے دوران میں نے ایک پنفلٹ بھی لیا نال ایک رکا سی بڑا طویل اوہ دے اندر لکھیا ہویا سی کہ جی تو اسی مسئلہ کے دیوبندے بڑے محبت کرنہ لے ہو بیان کرنہ لے ہو کہ تو اڈے مسئلہ نو ہے فلا مسئلہ دے علامہ نے برا کیا ہویا ہے اے انہ دا کتاب چاہے رسالہ ہے کہ اسی توقع رکھ دیا کہ تو سی اندہ جو میں ایس موضوع تے ضرور گفتگو کروگے علامہ دے و بندے اقاعدہ تذکرہ کروگے بدد دے خلاف اور رسم و رواج دے خلاف اس طرح دیا گلنہ ہونا دے اندر بوجود سن بطلب ایسی کہ اینا جمع جیڑے اے ہن تو قادیانیت نالامی بلکہ بریلمیت لاتیں میں اپنے اس جمعے دے اندر اے گل کہی کہ اگجے سانو شاکسی کہ قادیانی لڑان دے لیکن ہن سانو پاک کے کہ قادیانی فساد کران دے قادیانی لوردی فساد کران دے اے سب سے مخالف نے کیونکہ سب نے ملکہ انہا بیڑا گھرک کیتا ہے انہاں نے بڑے پاپڑ بھیل لے انہاں نے کیا سی نوکری بھی دم آگے یا تھی چھوکری بھی دم آگے لیکن جدوں کے قادیانی بن جند ہے نہ نوکری مل دیئے نہ چھوکری مل دیئے چھوکرا لب جانتا قادیانی اس ملک دے دشمن نے قادیانی ساڑے اقائد دے دشمن نے قادیانی قرآن پاک دے دشمن نے قادیانی امام الانبیادی نبوت دے دشمن نے قادیانی اصحاب مصتفی دے دشمن نے قادیانی اہل بیت عظام دی فضیلت دے دشمن نے قادیانی اسلاف دے دشمن نے قادیانی صداقت دے دشمن نے قادیانی عدالت دے دشمن نے قادیانی چند دن کہ کوئی مسلمان جڑھے او حق تے سجدی گل نہ کوئے اور پھر سب کچھ کرندے باوجود ایک انڈین کے اسی تے کچھ کہندے ہی نہیں اسی تے کچھ کہندے ہی نہیں اسی تے کسے نو کچھ نہیں کہندے میں ابتدادے اندر رہی اونا دوستا نو دوست کہہ رہے ہاں قادیانیہ نو صرف اتنی گزارش کرنگا ابھی تسی پڑے لکھے ہو یہ نہیں تونوں پر ناندہ تے کسے کو نو سمجھ لاؤ کہ قادیانی نے مرزا غلام احمد قادیانی نے جیری اے گل کہیے میں نے تے جے تک سمجھ نہیں آئی جیری میں سمجھئے اور میں تونوں سمجھانا انہیں کہہ کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدمزاد کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدمزاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر براہی نے احمدیا حصہ پنجم غالبا یہ کتاب دا نام درودر ہو جاتے ساڑے ماشاءاللہ مبلغ حضرات موجود میں میں صرف انہی گل قادیانی ورزائیاں نو کہندہ کہ ہور کج نہیں کوئی فلسفہ نہیں کوئی منطق نہیں کوئی بیعث نہیں کوئی منازرہ نہیں کوئی مجادلہ نہیں کوئی غصہ نہیں صرف ایک گالے ایس شیر دا مطلب تے سانو دا سدا اوکندہ ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدمزاد میں ایک بڑے ختیم کو لوئے گال سوری انہی نے ایک گال کہی کہ ایک اندہ پہ آئے بھی میں مٹی دا کیڑاں جے بندے دا پتر نہیں میں انہی نے ورز کیتی میں کہا جی نہیں یہ دا مطلب اے نہیں کہلنے کہ کی مطلب ہے میں کہ انہی کیا کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدمزاد انہوں ان سم جو دوسرے شیر نال کہ بلبل سے پوچھئیے نہ کہ خاروں سے پوچھئے صدمہ چمن کے لٹنے کا بلبل سے پوچھئے گلوں سے پوچھئے نہ کہ خاروں سے پوچھئے نہ پھلان کولوں پوچھے نہ کنڈیاں کولوں پوچھے چمن دے لٹن دا جڑا یہی کیفیت ہے اور کس سائے اے بلبل کولوں پوچھے اے جڑا نہ آئے نا ایک درمیان دے اندر اے اگے بھی شامل ہندہ ہے تے دوسرے پاسے بھی شامل ہندہ ہے اے وے ایک حال کہہ رہا ہے پاکی ہوں میرے پیارے نہ آدمزاد یعنی میں نہ مٹی دا کیڑا ہاں تے نہ میں بندے دا پتر ہاں پہلے مصرے دا دے مانا ہو گیا نہیں تے سمجھا دیں پمفلٹ لکھ دیں عدالت کیس کا دیں مولانا اللہ وسائے صاحب موجود نے کہا تو الحمدللہ اگلا مصرہ اچھا جی فے تُسی ناتے ہون مٹی دا کیڑا ہو نہ بندے دے پتروں ہو گی عدد عارم کرا ہو کیا لگا ہوں بشر کی جائے نفرت ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر شکر ہے تھے سٹیج لگیا مسیح تھی ہندہ تھا میں گال نہیں سی کر سکتا کہ بشر دی جائے نفرت کیڑی ہے جدوں کو کسے نال لڑے کہ وہ کہے کہ تُو میرے پیسے دینے کہ وہ اگو کندہ میں توتی چوک دیتی تو توتی چوک آ کے دخان دا مطلب ایسی کہ جائے نفرت اے نہیں جائے نفرت کوئی پچھلی شاہ ہے اے کندہ نا میں مطی دا کیڑا نا میں بندے دا پتر نا میں عضو خاص میں کیا میں پخانے دی جگہ ہاں اور اے واقعیتاً باعث آرہے کوئی بندہ اگر کوئی دوڑ لادہ تے انہوں کندہ کند کر کے نا نس اے جیڑا اے جیتے تسی بھی غور کرنا غور کرنا گناہ نہیں توجہ کرنا تدبر کرنا